یہاں صوبوں کی بات یہ دیکھیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ پہلے آپ ہسٹری سمجھیں کراچی کی ہسٹری کو سمجھیں پہلے 1946 تک 58 تک کراچی کیا تھا دار الخلافہ کس کا پاکستان کا کس کا دار الخلافہ تھا تو 1947 سے کراچی دار الخلافہ رہے سندھ کا حصہ نہیں تھا فیڈل گورنمنٹ کا پارٹ تھا کیپٹل اف دو پاکستان تھا اور اب جب کیپٹل ون یونٹ ختم ہوا اس کے بعد کراچی اب سندھ کا دار الخلافہ ہے اب اگر سندھ کا دار الخلافہ ہے تو یہ دار الخلافی کی اہمیت کو سمجھیں کسی نے کسی نے یہ کیپٹل نہیں تھا کراچی اچھا آپ دکھا دیجئے گا دکھا دیجئے گا وہ جس طرح آپ کتے کی خبر کا مقدمہ بلوجستان میں لڑیں اسی طرح آپ دکھا دیجئے گا وہ اب آپ اب آپ سنیں قائد اعظم قائد اعظم دفرز گورنر جنرل وہ میڈ کراچی ہے ایسے کیپٹل اف دو پاکستان اب کسی نے کہا یہ مہاجر جو ہے نا وہ کیمپو میں رہتے ہیں یہ ہے اردو کا فقدان اگر اردو پڑھ لی ہوتی اور کسی اچھی جگہ سے پڑھ لی ہوتی نقل مکانی اور ترک سکونت اس میں بڑا فرق ہے ترک سکونت الہدہ چیزیں نقل مکانی الہدہ چیزیں جو نقل مکانی کر کے آتا ہے وہ واپس جاتا ہے جو ترک سکونت کر کے آتا ہے وہ مہاجر ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا میرے اباہ ازاد ترک سکونت کر کے آئیں آج آج اگر آج اگر یہ صوبہ آج اگر اس صوبہ ترقی کی راہ پہ جتنا بھی کامزن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ترک سکونت کرنے والوں کا ہے جن کو مہاجر کہتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی یہ مہاجر تحریک ہم نہیں چلا رہے یہ صوبہ تحریک ہم نہیں چلا رہے یہ پامفلٹ ہے میرے پاس یہ محمود علق عثمانی یہ پامفلٹ ہے تیرے پاس اندیس سو باسٹھ کا ایم کیم کے بننے سے پہلے اس میں لکھا ہے کنوینئر کراچی صوبہ تنظیم یہ ہماری آواز نہیں ہے یہ ہم سے پہلے سے آواز ہیں یہ جو ہمیں آپ غرہ غرہ کے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں غرہوں نہیں یہ بہت پرانی آواز ہے یہ آوازیں کہیں دبیوی ہیں اور انہیں دبا ہی رہنے دینا اور میں دوسری ایک بات اور بتاؤں یہ جو ابھی کچھ لوگ اپنی فضولیات یہاں پر مجھے فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کیا کیے مہمان نوازی اور فلانہ اور ہم نے یہ دے دیا وہ دے دیا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صاحب ہے ابو الحسن اسبہانی اب میں آپ کو سناتا ہوں ترک سکونت کرنے والوں کی کہانی یہ تھے اورینٹ ایرویس کے مالک اورینٹ ایرویس جب پاکستان بنا ان کا تعلق کلکٹا سے تھا انہوں نے اپنے تمام تیارے گورنمنٹ اپ پاکستان کو فری آف کاؤس دیئے ابو الحسن اسبہانی کلکٹا سے یہی صرف کر کے پاکستان آئے اور ان کی فضائی کمپنی اورینٹ ایرویس انہوں نے جو توفے میں دی اس کا نام بعد میں پی آئی اے رکھا گیا پی آئی اے کے ساتھ اس زمانے میں اگریمنٹ ہوا تھا کہ ابو الحسن اسبہانی لائف ٹائم چیئرمنٹ ہوں گے ایم ڈی گورنمنٹ آ پاکستان کا ہوگا لیکن آخر کار ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کے بعد ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کے چیئرمنٹ بھی فرق کی فری فرنڈمنٹ ان کو لے لیا اور ایک ان کے نام پہ سڑک بنا دیا ابو الحسن اسبہانی روڈ اور سنیں ایک اور بات ان کا ایک ہوتل تھا نیو یورک میں روزویلٹ ہوتل جو روزویلٹ ہوتل ہے وہ آج بھی پی آئی اے کی پروپٹی ہے جو کہ ابو الحسن اسبہانی کا کیفتہ ہے یہ ہے بانیان پاکستان کی کانٹریبیوشن یہ فریمن ہی منا ہے پاکستان اس کی کانسٹ بیئر کیے ایک اور بات سنیں راجہ صاحب محمود آباد ان کا ذکر تو پتہ ہی نہیں ہو کسی کو راجہ صاحب محمود آباد کہا راجہ صاحب محمود آباد وسیع اوری زیادات کے مالک تھے انہوں نے کروڑوں روپے اس وقت ہندوستان سے پاکستان چپٹ کیا ہے ڈیڑھ سو روپے ایک آدمی کو لانے کی اجازت تھی ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ آپ نہیں لاسکتے تھے پاکستان باقی پیسے آپ بینکوں سے بیشتے تھے اس زمانے میں راجہ صاحب محمود آباد جو کہ بانیان پاکستان مہاجروں کے قائدین میں سے ایک تھے جنہوں نے کروڑوں روپے سٹیج بینک آف پاکستان کو بھیجے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں دککن کے نواب نظام الملک اس زمانے میں پچھتر کروڑوں پہ گم انڈو پاکستان کو دیا نہوں نے یہ ہے مہاجروں کے ہسٹری یہ ہے مہاجروں کے ہسٹری اور لیاقت علی خان کی بات کر رہے ہیں دلی کی آج بھی امبیسی دلی کی آج بھی امبیسی خان لیاقت علی خان کا ذاتی گھر ہے جس کے اندر آپ پاکستان امبیسی آپ کی پانیان پاکستان پاکستان کو پاکستان کو دے کر آئیں پاکستان سے لیا کچھ نہیں ہو ریکار بات میں آپ کو بتاؤں یہ حبیب گروپ یہ کون ہے حبیب گروپ ان کی ہسٹری پڑھیں یہ ولی کاس کون ہے ان کی ہسٹری پڑھیں یہ آدم جی کون ہے ان کی ہسٹری پڑھیں یہ داؤت گروپ کون ہے ان کی ہسٹری پڑھیں ان تمام کروڑوں پاتھی لوگوں نے پاکستان اسٹیٹ بینگ آف پاکستان میں دیا اور آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں آج بھی چیلنج کرتا ہوں اسٹیٹ بینگ آف پاکستان میں ایک اکاؤنٹ ہے جو مطرو کا اکاؤنٹ ہے ایک اکاؤنٹ ہے جو مطرو کا اکاؤنٹ ہے وہ پیسہ ان لوگوں کو ملنا تھا یہاں لیکن وہ پاکستان کی ایکنومک دیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ پیسہ ان کو واپس ملے گا آج بھی اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو کسی کے دس ہزار کسی کے پچھتک رو کسی کے ایک لاکھ کسی کے دس لاکھ ٹرینوں کی ٹرینیں کڑ گئیں کاغذات غیرت ہو گئے وہ لوگ اپنا پیسہ نہ کلیم کر پائے نہ زندہ رہ پائے بیس لاکھ لوگوں کی شہادت کے بعد وہ اسٹیٹ بینک میں ہمارا پیسہ آج بھی موجود ہے وہ مہادروں کا پیسہ ہے جس نے پاکستان کی ریڈ کی اکٹی کو مضبوط کیا ہے آپ کہتے ہیں ہمیں ہمیں توفے میں ملائے آپ کہتے ہیں ہمیں کسی نے ہم پہ حسان کیا اور دوسری ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے مترو کا مال اسٹیٹ بینک میں اسی طرح مترو کا زمین بھی ہے یہ زمین ایسے ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام جب میں نے کتاب پڑھی اور مجھے اس کے اختباسات یاد آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام تو گاندی جی نے بھوک ارتال کر دی سٹرائک کر دی انہیں کہا میں جب تک اپنی سٹرائک نہیں توڑوں گا جب تک مسلمانوں کے اوپر جو قتل عام دلی میں ہو رہا ہے جو آگرہ میں ہو رہا ہے جو بمبائی میں ہو رہا ہے وہ رکے گا نہیں جو ہندو ایکسٹرمیسٹ ارگنیڈیشن تھی انہیں گاندی جی کا یہ جو پر تھے جو ہنگر اسٹرائک ہے یہ برا لگ کتنے لوگ پاکستان آ چکے تھے چھے مہینے کا انہیں ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں کچھ سٹل ہو جائیں ہو جائیں ورنہ واپس آئیں آپ کو پتہ کتنی فیملی جس میں میری فیملی بھی ہے جو صرف اور صرف جاپس کے لیے ادھر آئے اور آدھے پھر ادھر پھر گئے اور جب رائٹس ہوئے تو جا کر گاندی جی سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں ان کو واپس بلالیتے ہیں تو انہوں نے کہا ان کو تو واپس بلالو گے لیکن جو وہاں سے ہندو واپس آئے وہ ان مسلمانوں کی زمینوں پر بیٹھ گئے ہیں اور جو یہاں سے مسلمان کی ہے وہ ان کی زمینوں پر بیٹھ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ نیروپیٹ کے تحت وہ تمام زمینیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ سیٹل کرنی چاہیے وہ لینڈ ان مسلمانوں کو ان ہندووں کو جنہوں نے انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان شفتنگ کیے ان کو دینا چاہیے ایویکیوٹ ٹیسٹ پراپٹی وہ بورڈ آج بھی کراچی سے لڑکانہ تک جس طرح میرا پیسہ سٹیٹ بینگ نے مترو کا مال ہے اسی طرح سندھ میں میری مترو کا سرزمین ہے میری سرزمین ہے سندھ کے اندر اور وہ کلیم میں نے آج تک نہیں کیا آپ بات کرتے ہیں آپ زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں آپ کو کیا پتہ عجرت کی قیمت کیا ہوتی ہے آپ کو کیا پتہ ترکہ سگونت کیا ہوتی ہے آپ کو کیا پتہ قبرستان پہ چھوڑنا کیا ہوتی ہے